موسیقی پنجاب امرجنسی سروس کے ایک اور بہادر سپوت نے فرائزمنس ابھی ادا کرتے ہوئے عوام کے تحفظ کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دی پنجاب امرجنسی سروس کے ایک اور بہادر سپوت نے فرائزمنس ابھی ادا کرتے ہوئے عوام کے تحفظ کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دی شہید ریسکیو وسیم عباس نے اپنی جان کی پروانہ کرتے ہوئے عوام کو احساس تحفظ فراہم کیا ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر ریسوان نصیق لاہور پنجاب امرجنسی سروس پریسکیو وان ون ٹوٹو کا ایک اور بہادر سپوت شہریوں کی جان و مال کی اپادت کرتے ہوئے اپنی جان کی عبادتی ہار گیا دھوال منڈی کے علاقہ نسبت سوٹ کے ایک گھر میں لگنے والی آف کو بجھاتے ہوئے امارت منحضم ہونے کی وجہ سے فائر ریسکیو وسیم عباس ملبے تلے دب کر شہید ہو گئے جن کی نماز جنازہ آج کمان ان کنٹرول سینٹر ال او ایس میں بعد نماز ریسوہر ادا کر دی گئی جس میں ڈی جی ریسکیو پنجاب ڈاکٹر ریزوان نصیر کے ہمراہ دیگر ریسکیو افسران و اہمکران نے شرکت کی وسیم عباس شہید کو ان کے آبائی علاقہ میں سپوردے خواب کر دیا گیا اس موقع پر بات کرتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل بنجاب امرجنسی سروس ڈاکٹر ریزوان نصیر نے بتایا کہ وسیم عباس شہید ساندہ لاہور کے رہائشی تھے اور انہوں نے ستمبر دو ہزار چھے کو پنجاب امرجنسی سروس ریسکیو وان ون ٹیٹو کو بطورے فائر ریسکیو شمولیت اکسیار کیا تھا اور گزشتہ بارہ سال کے دوران ہزاروں آگ کے ہاتھ ساتھ پر کابو پاتے ہوئے لوگوں کی جانو مال کو محفوظ کیا وسیم عباس ایک بہادر ریسکیو تھے اور کسی بھی امرجنسی کے دوران اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہمیشہ آگے بڑھ کر کام کرنے کو ترضی دیتے تھے گزشتہ شب گوال منڈی کے علاقہ نسبت روڈ پر گھر میں لگنے والی آگ کو بجھانے کے لیے بھیج جانے والی ریسکیو ٹیم کو لیڈ کرتے ہوئے جب آگ بجھانے کے لیے متاثرہ امارت میں داخل ہوئے تو کچھ تیر کے بعد امارت منہدم ہو گئی جس کے ملوے تلے دبکر وسیم عباس چانچی باز میں ہار گئے دو گھنٹے کی لگتار کوششوں کے بعد ریسکیوز نے اپنے وہادر ساتھی کے جسد خاکی کو ملوے سے نکالا رہی تھی کوئی کٹھتیس پہ اور اس پہ انہوں نے برواقت ریسپونڈ کیا دس منٹ کے اندر دیوہ دیر اور فائر کو پھیلنے سے روکنے کے لیے جا کے جب اندر اسیسمنٹ کی اور ساتھ جا کے جس وقت فائر فائٹنگ کر رہے تھے ان انٹری کی تھی اور وہیں پہ جو ہے وہ چھت کولیپس ہوئی اور کولیپس کے ٹائم پہ میں نے موقع بھی جو گزٹ کیا وہاں پہ اور وہاں پہ تھے دو لوگ جو کہ وہ قائد کر رہے تھے وہاں پہ جو اس علاقے کے تھے ان کو اس نے پیچھے پوش کیا ہے ان کو بچا لیا ہے اور لیکن اسی پروسس کے اندر جو ہے وہ خود جس وقت وہ چھت کولیپس ہوئی ہے تو وہ فائر کے جو جگہ تھی جہاں پہ باگتی وہاں پہ کولیپس کر گیا بہت ہی اچھا بہت ہی ڈیرنگ اور بہت ہی ہارڈ ورکنگ جو ہے وہ فائر ریسکیونٹ تھا اور نہ صرف یہ بلکہ اس کے والد صاحب بھی جو ہے وہ ہماری منتان کی فائر سروس سے جو ہے وہ وہاں سے ان کا دعاقہ ہے اور سو یہ اور ان کے جو چچا تھے ان کی بھی اسی طرح سے منتان میں شادث ہوئی تھی فائر یہ ایک پوری جو فیملی میں سمجھتا ہوں اس کو ایک بہت بڑا خراج تحسین بھی ہم پیش کرتے ہیں اور ایسے یہ ہیروز ہیں اور یہ واقعی ہیروز ہیں مجھوں کے سب کے لیے اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال کر لوگوں کی زندگیاں بچاتے ہیں بی جی ریسکیونٹ پنجاب نے مزید کہا کہ وسیم عباس صحیحید کے والد اور چچا بھی فائر سروس سے منسلک رہے جبکہ ان کے چچا نے بھی ملتان میفائر ایمرجنسی کے دوران لوگوں کی جان و مال کو محفوظ بناتے ہوئے اپنی جان دی تھی اور آج وسیم عباس نے بھی لوگوں اور اپنے ساتھی ریسکیونٹ کی جان بچاتے ہوئے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا انہوں نے کہا کہ یہ گھرانہ ہمارے لئے ہیروز کا گھرانہ ہے ہم اپنے بادور ساتھی کے اس طرح بچھڑنے پر غمزدہ بھی ہیں مگر ہمیں فخر بھی ہے کہ وسیم عباس نے اپنے فرائز منسل بھی ادا کرتے ہوئے جان کا نظرانہ پیش کر کے ملک و قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ پنجاب امرجنسی سرویس وسیم عباس شہید کے برسہ کو ہر ممکن مدد فرام کرے گی ہم شہید ریسکیو کو فرائز کی بجا آوری پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں موسیقی